ناظرین آج کا جو ہمارا وی لاغ ہے یہ ہے لسن کے بارے میں لسن بہت ہی کمال چیز ہے ہماری جو کچن فورم ایسی ہے اس کا اہم ترین جوزو ہے اس کی افادیت اس کے طبی خواست بے پناہ ہے یعنی اس کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پرانی جو دستیاب تاریخ ہے اس میں بھی لسن کا ذکر ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی لسن کے استعمال جو ہیں وہ بعض روایات سے ہمیں پتا چلتے ہیں یونان کی جو قدیم تہذیب ہے جو مصر کی جو قدیم تہذیب ہے اس میں بھی لسن کا استعمال ہمیں دکھائی دیتا ہے اگر اس تاریخ کا مطالعہ کریں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بعض ان ادوار کے جو مختلف مذاہب کے لوگ مختلف اقوام کے لوگ اس کو کس کس طریقے سے استعمال کرتے رہے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ لسن کی جو مال ہے وہ اپنے بیمار لوگوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے کہ اس سے وہ بہت سی آفات سے بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے سیت چیاب ہو جائیں گے محفوظ رہیں گے بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھار کی جو کھڑکیاں ہیں اس میں لسن کے پودے رکھ دیتے تھے تو اب اس سے جو ہوا گزر کے آتی تھی وہ اس طرح کی ہوتی تھی کہ اس سے ان کے گھار میں سیت پھیل جاتی تھی اس سے بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا تھا ایسی اس کی مثالیں موجود ہیں بہت سی آج کے دور میں آپ نے لسن کا کیسے استعمال کرنا ہے اس کے صرف دو جوئے لسن کے آپ نے لینے آئے اور وہ آپ کو کیا کام کریں گے آپ حیران ہوں گے اور لینا کس طرح ہے اور کن لوگوں نے نہیں لینا یہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا جاتا ہوں میں ساتھ جوڑے رہے ہیں سب سے پہلی جو آپ کو میں اس کے افادیت بتاؤں گا اب طریقہ استعمال بتاؤں گا وہ بتاؤں گا گینگرین والوں کے لیے وہ لوگ جو زیابیتس کی وجہ سے جن کا پاؤں گل گیا جن کو ٹانگ کٹوانی پڑ رہی ہے پاؤں کٹوانا پڑ رہا ہے ان کے لیے بھی لسن میں شفاہ موجود ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں وہ دل کے دورے کی وجہ سے ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کا علاج بھی لسن میں موجود ہے جس سے 40% تک اس کا رسک کم ہو جاتا ہے پھر یہ بلڈ پریشر بھی ٹھیک کرتا ہے پرانی سے پرانی خانسی ہے جنہیں اس سے بھی نجات لسن سے آپ کو مل جائے گی پھر وہ میری بہنیں وہ بیٹیاں جو پیریئرز کے مسائل سے دوچار ہیں ان کا علاج بھی لسن میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ وزن بھی کم کرتا ہے یہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرتا ہے یہ قبض کا بھی علاج ہے یہ میدے کے مسائل بھی حل کرتا ہے یہ کیمسر سے بھی بچاتا ہے یہ دل کی طاقت کے لیے بہت اچھا ہے یہ جسم کو دردوں سے نجات دلاتا ہے یہ یوریکیسرڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے بہت سے فائدے باری باری آماتے جاتے ہیں پہلی چیز گینگرین گینگرین والوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لسن ہے یہ ایک بہترین انٹی برٹک بھی ہے بہترین انٹی انفلمیٹری بھی ہے بہترین انٹی وائرل اس میں جذا بھی پائی جاتے ہیں ایسی خوبی ہیں اس میں گینگرین والوں کو کیا کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے پاؤں گال رہے ہیں پاؤں پہ جو زخم ہو رہے ہیں پاؤں کے زخموں کی وجہ سے پاؤں کا رنگ کالا سیاہ ہو رہا ہے زخم کالے پڑ رہے ہیں اس میں پاس پڑی ہوئی ہے وہ کیا کریں وہ یہ کریں کہ لسن کی جو کے جوئے ہیں اس کا راست نکالیں لسن اپنے لینا کونس ہے دیسی والا چائنہ والا نہیں لینا کوئی اور قسم نہیں لینا دیسی والا کونس ہوتا ہے باریک والا ہوتا ہے اس کا راست نکالیں کسی بھی سکویزر کی وجہ سے مدد سے کسی بھی طریقے سے دبا کے اس کا راست نکالیں اس میں کچھ اور نہیں ملانا اس خالص راست کو روئی کے ساتھ ان زخموں پہ لگائیں ان کو صاف کریں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں آپ کے جو زخم ہیں گینگرین کے یا آپ کے پیاروں کے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے وہ بھڑنا شروع ہو جائیں گے وہ مندمل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اپنا جو روٹین کا علاج آپ جائے وہ جاری رکھیں میں اسے نہیں آپ کو روک رہا لیکن اس میں اضافی ساتھ یہ کر لیں تو آپ کی جو ریکاوری ہے اگر پہلے نہیں ہو رہی تھی تو ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر ہو رہی تھی تو اس کی سپیڈ بہتر ہو جائے گی بہت اور تیزی سے آپ سیت یاب ہونا شروع ہو جائیں اس کے بعد اب آجیں پرانی سے پرانی خانسی کالی خانسی جیسے کہتے ہیں وہ کیا کریں کہ تین جو ہے لسن کے لیں اب لسن لینا کونسا ہے لینا ہے دیسی لسن چائنہ والا نہیں لینا کوئی اور قسم نہیں لینا دیسی والا کونسا ہوتا ہے باریک والا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے سائز میں وہ لینا ہے دیسی لسن زیادہ فائدہ مند تو اب جن کو پرانی سے پرانی خانسی ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی جو کالی خانسی ہے وہ کیا کریں ایک کپ گرم پانی لیں اس میں ایک چمچ شہد کا ڈال دیں اور رس نکالیں اور وہ رس اس پانی میں ڈال دیں جس میں آپ نے شہد ڈالا ہوا ہے اس کو مکس کریں اور وہ صبح شام دو بار پی لیا کریں آپ دیکھیں گے کہ جو پرانی سے پرانی خانسی ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی وہ میری بہنیں وہ بیٹیاں جن کو پیریئرز کے مسائل کا سامنے وہ کیا کریں کہ جن کو پیریئرز ریگولر نہیں آ رہے ہیں یا بڑی تکلیف کے ساتھ آ رہے ہیں یا پروپر آ نہیں رہے ہیں وہ کیا کریں وہ یہ کریں کہ دو جوے دیسی لسن کے صبح خالی پیٹ کھانے ہیں اب وہ خالی پیٹ کیسے کھانے ہیں وہ ایسے کھانے ہیں کہ دو جوے لسن کے لیں گے لے کے تو اس کو ایسے آپ نے سلائس کرنے ہیں سلائس کر کے اس کو کسی پیرچ میں پلیٹ میں کھلی اوامے راختیں یہ کیوں کرنا ہے کیونکہ لسن کے اندر ایک بہت ہی قیمتی جزو ہوتا ہے جسے ایلیسن کہتے ہیں وہ جو ایلیسن ہے یہ بڑا قیمتی انگریڈینٹ ہے جوزو ہے اس کا یہ ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے یہ ایکٹیو کیسے ہوگا یہ اس ہوا میں موجود جو اکسیجن ہے اس کے ساتھ رییکٹ کرے گا اور ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اب آپ نے اس کو پانی کے ساتھ نکل دینا تو آپ دیکھیں گی کہ دو تین دن کے استعمال سے بلکہ پہلے دن سے آپ کو ریلیف آپ کو افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ دو تین دن لیں گی آپ کے مسئلہ آلہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آ جائیں جو آپ کو میں نے کہا ہے کہ یورک ایسٹ کے لیے دل کے امراض کے لیے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے اب اس میں کیا کرنا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ دو جو یہ آپ صبح کھا سکتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لسن ادرک لیمو کا راست شہد اور سیب کا سرکہ یہ آپ نے لینا ہے اس کا بنانے کا طریقہ میں جو ادرک والا جو وی لاغ ہے اس میں بتا چکا ہوں اس کا آپ کو تھامنے لیے ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے میں ریپیٹ کر کے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا اس میں وہ نسخہ موجود ہے آپ اسے بنائیں اور اس کے دو چمچ آپ نے پینے کرنے ہیں وہ اس حد تک کمال کی چیز ہے اسے وہ حفظانِ قلب کے لیے بہترین چیز ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو دل کا جو دورہ ہے ہارٹ اٹیک کے جو امکانات ہیں وہ فورٹی پرسنٹ تک کم ہو جائیں گے اب وہ جو دو جوئے آپ نے صبح اگر آپ کھالی پیٹ لے رہے ہیں سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ چبا کے لے لیں لینا دیسی لسن ہے اگر چبا کے کھا لیں گے تو وہ سب سے اچھا ہے ادروائز آپ نے اس کا وہی طریقہ ہے کہ آپ نے اسے پہلے سلائس کرنے ہیں اس کے اندر لسن کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کے بعد پانی کے ساتھ نگل لیں اب کچھ لوگوں کو اس کا ذائقہ نہیں پسند کچھ لوگوں کو اس سے مو سے بدبو آتی ہے کچھ لوگوں کو ایسے بدبو دار ڈکار آتے ہیں تو وہ کیا کریں استعمال پانی کے ساتھ کر لیں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں لیکن اس کے بعد تین دانے خوشک خوبانی کے کھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو موہ سے بدبو آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اور جو بدبودار ڈکار ہے وہ بھی نہیں آئیں گے اور آپ کو اس کی افادیت بھی پوری مل جائے گی پھر اگر پھر بھی آپ کا نئی دل مانتا کھانے کو تو پھر آپ اس کی چٹنی بنا لیں اب وہ چٹنی کیسے آپ نے بنانی ہے وہ چٹنی آپ نے ایسے بنانی ہے پچاس گرام اناردانہ لے لیں ایک گٹھی پودینے کی لے لیں تین انچ کا ادرک کا ایک ٹکڑا لے لیں حسب زائقہ اس میں نمک ڈالیں اور ایک گٹھی لسن کی ڈالیں اور اس کی چٹنی بنا لیں اور اس کو کھانے کے ساتھ آپ کھا لیا کریں اب آپ لسن کا انٹیک بھی کر رہے ہیں اور اس کے فائدے بھی سارے اصل کر رہے ہیں اور چسکے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بڑا فائدہ دے جائے گی اور یہ جو آپ اس کو دو جو ہے آپ جو کھائیں گے اگر تو وہ کھا لیں تو وہ سب سے اچھا ہے دو جو ہے جو آپ کھائیں گے اس سے آپ کو فری ریڈیکلز جو ہمارے جسم میں بان جاتے ہیں کینسل سے کیسے بچاتے ہیں کینسل سے یہ لسن ایسے بچائے گا کہ آپ نے دو جو اس کے کھانے ہیں دیسی لسن کے صبح خالی پیٹ اور یہ ہمارے جسم میں جو فری ریڈیکلز جو جمع ہو جاتے ہیں وہ فری ریڈیکلز کیسے جمع ہوتے ہیں وہ ایسے جمع ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم بازاری تلی ہوئی اشیاء کھا there اس کی وجہ سے جو استعمال شدہ تیل ہوتا ہے یا بار بار اس میں فرائنگ ہو رہی ہے وہ اس آئل کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں اور بھی کئی ساری اس کی وجہ آتا ہے یہ لسن جو ہے انہیں جسم سے خارج کر دے گا ان کو اپنے جسم کے اندر جمع نہیں ہونے دے گا جب وہ جمع نہیں ہوں گے تو سیلز کی اب نارمل گروت نہیں ہوگی نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم کینسر سے بچ جائیں گے پھر یہ ہمارے گردوں کو بھی بچاتا ہے گردوں کو کیسے بچاتا ہے لسن وہ ایسے بچاتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہیوی میٹلز ہیں یہ ان کو جسم سے خارج کرتا ہے ہیوی میٹلز ہمارے جسم میں کہاں سے آتی ہیں دھاتیں جینے کہتے ہیں بھاری دھاتیں یہ کیسے آتی ہیں جسم سے جیسے زیر زمین پانی جو ہے اس میں اگر سنکھیہ کی مقدار پائی جا رہی ہے وہ سنکھیہ ہیوی میٹل ہے اس کو یہ جسم سے خارج کرے گا پھر لیڈ سیسا یہ ہمارے جسم میں مختلف رنگوں کی وجہ سے آ جاتا ہے مختلف ایسی ورکنگ انوارمنٹ کی وجہ سے آ جاتا ہے وہ جو لیڈ ہمارے اندر آتا ہے سیسا آتا ہے جو اس کو بھی یہ جسم سے خارج کر دے گا اس طرح کے مختلف اور وجوہات ہوتی ہیں کشتے جو لوگ کھاتے ہیں اس میں بھی کئی ہیوی میٹلز ہیں تو اب ان ہیوی میٹلز کو یہ جسم سے خارج کرتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کو آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک مکنہ تیس کھا لیا ہے جو ان ہیوی میٹلز کو اپنے ساتھ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اپنے ساتھ چپکائے گا اور جسم سے خارج کر دے گا تو آپ کے گردے بچ جائیں گے پھر آج کل کا جو موسم ہے خاص طور پر اس موسم میں ہمیں بہت سے ایسی موسمی بیماریاں وائرل ڈیزیزیز جو ہوتی ہیں یہ وائرل ڈیزیزیز کیا ہے؟ جیسے نزلہ دکام جیسے آج کل آشوبے چوشم بہت پھیلا ہوا ہے یہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک مریض سے دوسرے مریض کو منتقل ہوتی ہیں اب یہ جو یہ چونکہ بہت سٹرانگ انٹی وائرل ہے لسن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس وائرس کو ہمارے جسم کے جو خلیے ہیں ان کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا روک دیتا ہے آگے گیٹ لگا کے بند کر دیتا ہے جب وہ اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی افضائش بھی نہیں ہو سکتی یہ اس کی افضائش کو روک دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے تک وہ وائرس پہنچ گیا ہے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا اسے یہی پہ محدود کر دے گا نتیجہ تنہاں مختلف ماریوں سے بچ جائیں گے اور ہم کیریئر بھی نہیں بنیں گے آگے دوسروں میں منتقل کرنے کے تو اس طریقے سے ہم ان موسمی اور وائرل بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جن لوگوں کے پاؤں پھر جاتے ہیں جن لوگوں کے پاؤں پہ Сویلنگ ہو جاتی ہے وہ کیا کریں جن کے پاؤں پہ چھالے بڑ جاتے ہیں وہ کیا کریں کہ ایک ٹاپ میں گرم پانی لیں اس میں ایک جو یہاں لسن کا ڈال دیں اس گرم پانی میں پاؤں ڈال کے بیٹھیں آپ دیکھیں گے کہ سویلنگ ٹھیک ہو جائے گی چھالے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے جن لوگوں کو گیس کی پرابلم ہے ان کا پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے اپھارا سے انہیں محسوس ہوتا ہے وہ کیا کریں وہ اسی طرح دو دیسی لسن کے صبح خالی پیٹ کھالیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ جو اپھارا ہے جو گیس ہے جو آپ کو اس کی وجہ سے تضابیت سے محسوس ہو رہی ہے جو آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے یہ سارا کچھ آپ کا ٹھیک کر دے گا یہ پھر ایک اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ اگر آپ کھائیں گے تو یہ جو ہمارے دل کے دل سے جو خون لے کے جانے والی جو وینز ہیں ان کی بلوکیں ہی دور کر دیتا ہے وہ جو تنگ ہو جاتی ہیں ان کو کھول دیتا ہے ان کو پھیلا دیتا ہے اس کے اندر خون کی روانی بہتر کر دیتا ہے اب جب خون کی روانی بہتر کر دے گا انہیں پھیلا دے گا تو اسے کیا ہوگا صحیح ہوگا کہ بلڈ پریشر ہمارا ٹھیک ہو جائے گا اب جب بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا خون کی روانی بہتر ہو جائے گی تو دل بھی ٹھیک کام کرے گا ہارٹ اٹیک نہیں ہوئے گا تو اس طرح اس کے بہت سارے فائدے ہیں اب یہ ہے آ جائیں کہ کن لوگوں کو نہیں استعمال کرنا جن کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ اسے استعمال نہ کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ لسن جو ہے یہ آپ کو میں نے بتایا کہ بلڈ پریشر لو کرتا ہے تو اگر یہ جن کا پہلے سے ہی لو ہے اس کو مزید لو کر دے گا تو ان کے لئے تو مشکل ہو جائے گی بڑی تو اس لئے وہ اسے استعمال نہ کریں جو حاملہ خواتین ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشوئے کے بعد اس کو استعمال کریں باقی لوگ اس کو کھا سکتے ہیں ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے مختلف کرا کے آپ کو طریقے بتا دیا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس میلاؤں اپنے میز باند محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے بھولا